احساس رمضان ٹراسفیشن میں ایک بار پھر خوش آمدی بریک میں ہمیں فرحان علی وارس نے جوائن کیا فرحان السلام علیکم ناظرین اکرام یہ وقت ہوتا ہے ہمارے سیگمنٹ جذبہ خدمت کا ہم روز کسی ایسے خاندان یا کسی ایسے شخص کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں جو بیمار ہے جنہیں کوئی مرض لاحق ہے یا انہیں آپ کی ضرورت ہے آج ناظرین اکرام جو خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے بارے میں بھی آپ کو ریپورٹ بھی دکھائیں گے اور پھر ان سے ملوائیں گے بھی آج انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے لیکن آج ہم ان کے مرض کی بات نہیں کریں گے انہیں کوئی مرض لاحق نہیں ہے ان کی حمد کی بات کریں گے لیکن مرض کی بات کریں گے ان لوگوں کی جن کے دماغ بیمار ہیں ان کے ذہن میں مسئلہ ہے ان لوگوں کی بات کریں گے کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں اور اس دنیا میں اس وقت میں آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں ہم روز یہاں پر ہمارے علمائی کرام آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے حقوق کیا ہیں آپ کے فرائض کیا ہیں اور پھر بھی آپ اپنے ہی کسی گھر والے کے ساتھ ایسا کچھ کرتے ہیں ہم آپ کو پہلے ان خاتون کی کہانی دکھاتے ہیں اور پھر اس خاتون سے آپ کو ملوائیں گے نورت نازمباد ٹاؤن کے علاقے میں واقعے کی بی آر نامی یہ ایک غریب سی بستی ہے یہاں برسوں سے رافیہ اپنے گھر میں ماں چار بہنوں اور ایک بھائی کے ساتھ رہتی تھی والد کا بچمن میں انتقال ہو گیا تھا رافیہ شروع سے بیٹوں کی طرح گھر کی کفالت میں غریب ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی ہم لوگ خاندانی دھو بھی ہیں کام کرتی تھی گرا کی جاتی تھی کپڑے لاتی تھی ماں سستری کرتی تھی والدہ کے ساتھ ساتھ ہم ساتھ کام کراتی تھی چار سال قبل ماں کی آنکھیں بند ہوتے ہی اکلوتے بھائی نے بہن کو گھر سے بے دخل کر دیا چار بہنیں شادی کے بعد پہلے ہی اپنے گھر کی ہو چکی تھی ماں کے ساتھ لوگوں کے کپڑے وہ پہلے بھی دھوتی تھی مگر اب اس کام کے لیے اس کے پاس جگہ نہ تھی محلے والوں نے کوشش کی کہ اس کے گھر کے سامنے اس کے سر چھپانے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیں مگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکا بیٹ تو اس میں رکھ سکے چار پائی ڈال سکے لیکن اس کے بھائی نے اس کو بھی اجازت نہیں دی اور مولنے والوں سے بہت لڑائی جھگڑا کیا اور نہیں بلانے دیا وہ کمرہ رافیہ اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی بے سہارہ ہیں وہ دن بھر چپس بیشتی ہے اور رات میں تنگ سی دکان میں سو جاتی ہے جہاں نہ باتھروم کا تصور ہے اور نہیں کوئی اور سہولت ہے رافیہ کے گھر پر اس کے بھائی کا قبضہ ہے وہ ڈرڈر کے زندگی گزارنے پر مجبور ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کے سر چھپانے کے لیے کسی مستقل رہائش کا بندوبست ہو تاکہ وہ سکون سے زندگی بسر کر سکے رافیہ بی بی کیا آپ نے کھانی دیکھی رافیہ بی بی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے سلام علیکم سلام علیکم کیسے ہاں چھیک آپ کی میں نے کہانی سن لی آپ کے ابھی بھی آنکھوں میں آنسوں ہیں پہلے تو میں پورے جو پاکستان کے لوگ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر میں رافیہ بی بی کی ہمت کو سلام پیش کرتی ہوں میں سمجھتی ہوں میں بڑا کوئی کام کر رہی ہوں خاتون ہوکے لڑکی ہوکے گھر سے باہر نکلی ہوں محنت کر رہی ہوں اور بھی خواتین ہی سمجھتی ہوں گی آپ انہیں دیکھئے کہ انہوں نے مرد کا روپ دھار لیا ہے جیسے ابھی آپ نے دیکھا ان کے رپورٹ میں مرد کا روپ دھار لیا تاکہ مردوں کے اس معاشرے میں یہ اس طرح کام کر سکیں کہ انہیں اپنا خوف نہ ہو اپنے وہاں گزر بسر کا جس طرح یہ دکان چلا رہی ہیں یہ ان جیسی ہو جائیں اور اس پہ مجبور کس نے کیا ان کے اپنے ہی گھر کے مردوں نے جن کی یہ عزت ہے انہوں نے یہ مجبور کر دیا ان کو یہاں پر آنے کے لیے میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ بیمار نہیں ہے آج میرے جذبہ خدمت کی رافعہ بیوی مہمان بیمار نہیں ہے آج ذہنیت بیمار ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں ان کی حمد کو ان کی عظمت کو کہ انہوں نے محنت کی یہ محنت کر رہی ہیں یہ ایسے جگہ پر سوتی ہیں جہاں باتروم کا تصور نہیں ہے کیونکہ ان سے اپنا گھر ان کے بھائیوں نے چھین لیا اس پر قبضہ کر لیا یہ کون لوگ ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا ان سے ہم خود ان کی کہانی سنیں گے اور پھر میں آپ کے پاس جیسے روز ایک گزارش لے کر آتی ہوں آج بھی میری گزارش ہے رافعہ بی مجھے بتائیں کس قسم کی مجھے تو پہلے سمجھائیں کہ یہ بھائی ہوتے ہیں جو اپنی بہن کو گھر سے نکال دیتا ہے میرے بھائی بہت ظالم ہے آپ کی دوسری بہن کو جی میری بہن پہ بہن چکی تھی اس نے رپٹہ نہیں اڑایا وہ میں نے اڑایا وہ میرے کام کیا بھائی والا میرے بھائی بہت ظالم ہے میری ماں کے گھر پہ قبضہ کر رہا کہ تم تجھے اپنے گھر میں نہیں رکھی لکھ لو یہاں سے مات بہن مجھے میں گھر میں رہے نکل جاؤں بارش کا توفار آیا ہے گھر میں قرائے پہ رہی تھی وہ پانی آگیا میرا سارا سمان بیتاوہ چلا گی میرے پیسہ روپیہ سارا لگے بیتاوہ میں پھر صبح گئی پھٹے ہوئے کپڑوں سے میں نے اپنے بھائی کبلا مجھے رکھ لو کہتا نہیں ہم تجھے اپنے گھر میں رکھیں کیا وجہ ہے کیا اتنی سندگی کیوں ہے کوئی وجہ نہیں ہے میں نے محنت کری ساتھ میں مل کے ساتھ کام کیا بچی کو شادی میں سب کچھ دیا لیکن میرے بھائی نے میرے ساتھ ایسا کیا آپ تو خود کماتی ہیں تو آپ تو ان پر بوجھ بھی نہیں بڑیں گی تو پھر کیا مسئلہ ہے میں نے جوب بھی کیے میں نے جھاڑوں بوجھیں بھی کیے کیونکہ آپ کو خود پتا ہے کہ آپ نے خود کمانا ہے اپنے لئے خود محنت کرنی ہے تو آپ کو تو عادت ہی نہیں ہے کسی کے پیسے لے کر کھانے کی تو پھر بھائیوں کو مجھے تو سمجھ جیانا تھا ایک بھائی نے وہ بھی ظالم ہم بان بھینے ایک بھین میں بھینوں کو نہیں سمجھتا بھینوں کو میری بھائی وہ ظالم ہے میرے بھیک دو مٹکا پھر دال کے آگے بھائی کی بات سن کر یہ کہتا ہے بھائی بولتی ہے شادی سے پہلے میری صحیح تھے سب میری والدہ انتقال ہو چکا والد کو میں نے نہیں دیکھا میرے دا دے سکے میرے بھائی نے والدہ سے بھائیات نہیں تب بھی اس طرح کا تھا مزاج ان کا جب والدہ زندہ دی تب نہیں تھا جب اچھا تھا بہت خیال رکھتا تھا سب کا بھینوں کا میرے بھائی کے نام میری والدہ کے نام پہ والدہ کے نام پہ ابھی بھی کے نام پہ تو یہ تو شرعی طریقے سے بھی آپ کا اس وقت حصہ بنتا ہے نا مجھے نہیں رہنے دیتا مجھے مارتے ہیں میں گر میں جاؤں اس کے بیٹے مارتے ہیں مجھے مل مل گئے میرے کپڑے پاک دیتے ہیں کبھا مار گل آپ نے پھر گھر کے باہر کچھ اپنا جھوپڑی بنانے کیا نہیں بنانے دیتے ہیں ہم تجھ یہاں نہیں رہنے دیں گے کبھا آپ اس گھر سے کتنا دوری ہے جو آپ چپس کیے گھر کے سامنے یہ گلی کے اندر تو اسے شرم نہیں آتی کہ میری بہت دکان میں سو رہی ہے محلے والے نہیں میری عزت خراب کر رہی ہے تو یہاں یہ عزت خراب کرنی ہے کہ آپ کام کر جیے خود کماری ہے عزت خراب ہو رہی ہے یہ نہیں مانگ رہی ہے جی سے یہ سب بہت غلط ہویا ہے یعنی کہیں جا کے گھر آپ بھیک مانگیں دور اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن گھر کے باہر عزت سے کام کر رہی ہے اسے مسئلہ آدمی بھیڑی آیا آت کے دور میں اکیلی عورت کو نوشت آئے پکڑ کے پیچھے لگ جاتا ہے آدمی اس لئے میں نے اپنا گیٹا بدلہ آئی ہے اگر میں اسے پیر ہوں تو میرے کو چھوڑیں گے نہیں باقی آدمی آت کے دور میں بہت بھیڑی ہے آدمی بہت بھیڑی ہے میری مدد کرے میرے پاس کو اللہ عاقی مدد کرے گا آپ یہاں پر آئی ہیں میرا خدا کے سوا کوئی سارا نہیں ہے اللہ نہیں تو آپ کو یہاں پر بھیڑیا جا میرے پہ گھر نہیں رہنے کلے مجھے گھر دیدی میرا خدا کا عو thoughts مجھے گھر دیدی بس 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 میرا گھر دیدی بس 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 میری رویست نا عوال جنب اللہ عاقی ہے اللہ عاقی ہے اللہ عاقی ہے جاں جنب اللہ اس کا حجر دے گا پلیز ایسے نہ روئے پلیز ایسے نہ روئے پلیز ایسے نہ روئے پلیز نہ روئے پلیز 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 نہ روئے میں بھی پولوں گی میں آپ کی بیٹھی ہوں میں آپ کی بیٹھی ہوں پلیز ایسے نہ روئے پلیز ہاں پلیز نہ روئے بس 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 میں صرف اپنے ناظرین کو یہ کہہ سکتے ہیں ان کو صرف ایک گھر کی ضرورت ہے اور کوئی عالی شان گھر نہیں ہماری تو خیر خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہم ایک گھر سے کچھ نہیں ہوتے پھر ہمیں دوسرا گھر بہتر گھر شاہیے ہوتا ہے ان کی صرف اتنی خواہش ہے یہ جس دکان میں ابھی سوتی اور آپ نے حالت دیکھی ہے اس میں نہ کوئی باتھروم ہے نہ کوئی ایسی جگہ ہے یہ ایک پریزگار نماز روزے رکھنے والی خاتون ہے آپ خود سوچئے کہ ایک دکان میں ان کا کیسے گزر بسر ہوتا ہوگا میں نے تو جو ان کے بھائیوں کہنا تھا وہ آخرت میں ان کو اس سب کا سامنا کرنا پڑے گا جو انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ کیا ہے مفتی صاحب سے بھی پوچھیں گے بہنوں کے جو حقوق ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ انہیں سپورٹ کریں ان سے کتنی شفقت اور محبت کا حکم آئے اور آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں آپ اس کو گھر رہنے نہیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی عزت خراب کر رہی ہے یہ کام کر کے نہ آپ اپنے اسے گھر میں رہنے دے رہے ہیں نہ آپ محلے میں دکان لگانے دے رہے ہیں وہ عورت معاشرے کے مردوں سے ڈر کر مرد کا روپ ڈھال رہی ہے تاکہ لوگ اسے تنگ نہ کریں لوگ یہ نہ دیکھیں کہ ایک عورت دکان چلا رہی ہے اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں کہ لوگ تنگ کرتے ہیں انہیں صرف ایک گھر کی ضرورت ہے ایک ایسی چھت ہو جائے سکون سے رہ سکے اور اپنا یہ کاروبار کر سکیں جتنے بھی مخیر حضرات اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر سکتے ہیں پیسے تو بھی میں ویلکم کرتی ہوں یہ اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہے ایکلی رافیہ بی بی کی آپ کے سامنے آ رہے ہیں راکم ڈیریکلی ان تک پہنچے گی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں فون کر کے اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے یہ آپ سے ڈونیشن اس طرح کی نہیں مانگ رہی کہ آپ ان کو پیسے دے اور یہ اس سے اپنا گھر چلائیں یہ خود محنت کر کے اپنا کام کرتی ہیں اور گھر چلاتی ہیں بس انہیں ایک چھت چاہیے ایک چپس کی دکان سے یہ اپنا چھت نہیں افورڈ کر سکتی ہیں اپنی ذاتی تو ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر یہ سکون سے رہ سکیں اپنا نماز روزہ سکون سے باتروم ہو وضو کر سکیں یہ اتنی اچھی پرہزگار خاتون ان کو اس طرح سے مجبور کیا گیا ہے کہ وہ ایسے گھر میں رہیں مفتی صاحب کیا اکامات ہیں ایسے بھائیوں کے لیے میں آپ کے پاس آتی ہوں مفتی صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی السلام علیکم مریکم سلام جی کال میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں صاحب سے بھو رہا ہوں آمیر جی آمیر بھائی کہیے یہ آپ کی ٹرانسویشن چاہ رہی ہے میرے سامنے جی 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 میں آپ سے لائیو بات کر رہی ہوں آپ کو اس وقت پورا پاکستان سن سکتا ہے آمیر بھائی کون بات کر رہی ہے آپ میں رابیہ انم بات کر رہی ہوں سر رابیہ انم وہ تو بات نہیں کر رہی ہے موالیکم سلام آمیر بھائی میں رابیہ بات کر رہی ہوں اس وقت لائیو آپ کال پہ ہیں اور اس وقت سب آپ کو سن سکتے ہیں اچھا میں وہ نا جو ارزاد بیٹھنی ہے ان کو سن تھوزن دیتا ہوں ٹھیک ہے آمیر بھائی بہت شکریہ اللہ آپ کے رسک میں بہت برکر ڈالے بہت شکریہ آمیر بھائی نے دس ہزار روپے دینے کا اعلان کیا ہے ہمیں ان کے لئے آپ جتنا ہو سکتا ہے جتنا آپ کی حیثیت ہے آپ اتنا ان کے لئے بھیج سکتے ہیں اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے ہے اور جتنی جس کی حیثیت ہوتی ہے وہ اتنا بھیجتے ہیں اور یہ ہمارے لئے خوشی اور اتمنان اور سکون کا باعث ہوتا ہے کہ لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں رباب آپ کے فینس آل اوہ پاکستان اور آپ ریکویسٹ کریں کہ ان کے لئے جو ہو سکتا ہے میرے پاس اس وقت الفاظ نہیں ہے ان کا حوصلہ دیکھ کر ایم امیز آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ ہے میری جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جتنا کچھ کر سکتے ہوں جتنی مدد کر سکتے ہوں پلیز ضرور کیجئے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے یہ پھر بھی اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کی بھیق نہیں مانگی آپ سڑکوں پر دیکھتے ہیں ہٹے کٹے نوجوان لڑکے بھیق مانگنے کے لئے آتے ہیں میں کبھی نہیں ہوں میں ہمیشہ کہتی ہوں تمہیں کوئی کام کے لئے چاہیے میں تمہیں خود میں اپنے کسی گھر میں میں اپنے بھائی کو بھیجوں گی کہ وہ تمہارا کوئی کاروبار سیٹ کر کے دے لیکن مجھ سے اس طرح بھیق مت مانگو جو خواتین ہوتی ہیں بچوں کو گود میں اٹھا کے اس طرح میں کہتی ہوں نہیں اس طرح مت کریں آپ کچھ کام شروع کر لیں تاکہ ایک مستقل آپ کا کوئی ذریعہ معاش ہو لیکن انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے اتنے ٹارچر جو گھر میں ان کو ہوا آپ خود سوچیں کہ ذہنی عذیت ذہنی عذیت وہ سب سے زیادہ تکلیف دے ہوتی ہے آپ نے بس نہیں رونا انشاءاللہ میں اجزت کرنے کے لئے اپنا آپ کو پورا گیٹ اپ چینج کی میں یہی کنفیوز تھا سکرین پر دیکھ رہا تھا گیٹ اپ اس تھا کیونکہ میں تو ان کا یہ دیکھ چکی تھی تو جب یہ یہاں پر آئیں تو ظاہر ہے وہ یہاں پر ایک الگ وہ ہے اور اس طرح تو ایسی رہتی ہیں یہ کہ مرد آتے جاتے تنگ نہ کریں لیکن وہ کہہ رہی ہے پھر بھی کرتے ہیں مفتی صاحب تو تو آپ نے وضحات کر دی پتہ لگا لیکن کتنا دردناک علمناک یہ ایک ثانیہ ہے کہ ہم ہم نے کہتے خدا حضر پاکستان میں رہیں اور اس طرح ہماری بہن بیاس رہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوش شریعہ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ وہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت علیہ میں حاضر ہوئی تو آپ نے اپنی چادر مبارک ان کے لئے بچھا دی اس پہ آپ نے ان کو بٹھایا پھر بڑا اعزاد و اکرام فرمایا پھر جب وہ جانے لگیں ان کو سواری پہ بیٹھنے کے لئے سہاری کے ضرورت تھی تو اور خواتین آگے بڑھنے لیں ہم سہارہ دیں لیکن آپ نے کہا میری بہن اس کو میں خود سہارہ دیں گے اور وہ دوش شریک بہن تھی دوش شریک بہن تھی حضرت علیہ وسلم رضی اللہ عنہ سے تو وہ دوش شریک بہن تھی ان کے لئے جو حصہ نہیں دیتے اپنی بہن اور بیٹھیں وہ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں میراس کا مال اگر کھا جاتے ہیں یتیموں کا اپنے پیٹھ میں آگ بھر رہے ہیں انگارے بھر رہے ہیں تو ان کا رائٹ جو بنتا ہے وہ بھی ان کو پے کرنا چاہیے وہ ایک انسان انسان کے ساتھ حمدردی کرتا ہے دیکھیں یہ سہارا کہہ رہے ہیں سارے مرد بلے نہیں الحمدللہ یہی بھائی نے سپورٹ بھی کی اور بھی بھائی یعنی جو اسلامی بھائی ہیں ہمارے وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں دو چار ایسے درندہ صفت لوگ بھی ہوتے ہیں جو سب سسائیٹی کو بدنام کرتے ہیں بدنام کرتے ہیں لیکن آج سہارا دینے والے بھی ماشاءاللہ اہدی جیسے لوگ بھی ہیں یہ جو لوگ کال کر کے یہ بھی تو بھائی ہیں تو یہ ہمارا سرمایہ ہی لوگ اور ہم بھی درخواست کرتے ہیں کہ خدا رہا آپ لوگ جس طرح روز آنف بڑھ چڑھ کے رابی آنم کے ریکویس پر جیو کے اس ٹرانسویشن کے ریکویس پر دل کھول کے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں ہم مفتی صاحب ان کو خدا خوفی نہیں ہے یہ نمازیں جب پڑھتے ہوں گے یا روزے رکھتے ہوں گے یہ نہیں پتا کہ ہماری بہن بے آسرا بے آرومددگا نماز نہیں پڑھتے ہوں گے نہیں پڑھتے ہوں گے ایسے لوگ اگر کتنا پھر حضاب ہوگا ایسی عبادتیں دیکھیں اللہ کے نزدیک حقوق العباد سب سے امپورڈن ہیں اگر کسی حقوق العباد سے انسان دزبردار ہو گیا حقوق اللہ کتنے بھی عدد کرتا رہا ہے سجدے کے نشان اس کی تیرے پر پڑھ جائیں قیامت کے دن حضور نے فرمایا ایسا شخص مفلس ہو کے آئے گا اس کی ساری عبادت دوسروں کے حقوق میں پڑھتی رہی اگر یہ اپنی زندگی میں معاف نہیں کرتی اپنے بھائی کو وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں معاف کرتی ان سے سوال نہیں ہوگا پھر آخر سوال ہو نہیں ہونا ایک جب وہ سینگ والا بکرا جس نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا قیامت میں ان میں بھی انصاف ہوگا کہ اللہ پر جانواروں میں بھی انصاف کریں گے کہ بغیر سینگ والے کو سینگ نہیں گا تو اس وقت تو میری دو ریکویسٹ ہیں آپ ریکویسٹ ہی سمجھ لیجئے ایک تو یہی کہ آپ جو بھی ان کے بھائی ہیں اگر کچھ چند مرد حضرات ہیں ان کے بھائی ہیں جو انہوں نے ایک برا سوسائٹی کا چہرہ پیش کیا ہے ایک بھائی نے تو ان کے بہت سارے بھائی ہیں اس وقت بہت سارے بھائی ہیں پاکستان میں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور وہ بہت اچھے لوگ ہیں اگر کوئی مرد ایک غلط تاثر پیش کر رہا ہے تو سارے مرد برے نہیں ہیں بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں کل ہمارے سفدر بھائی تھے جو آگے بڑے اور انہوں نے ایک خاتون کا ہاتھ پکڑا یعنی کہ انہوں نے ان کی مدد کو وہ آگے بڑے وہ بھائی تھے ان کو سلام اور آج بھی میں بس انتظار کر رہی ہوں کہ کوئی میرا بھائی کوئی میرا بزرگ کوئی میری ماں اور کوئی بہن آگے بڑے اور ان کی مدد کریں انہیں ایک چھت اور گھر درکار ہے ایسی جگہ جہاں ہے عزت سے اپنا روزگار خود کما سکتی ہے کسی بھی درندے کے خوف کے بغیر اور دوسرا تو میں صرف یہ ریکویسٹی کر سکتی ہوں یقینا ان کے بھائی یا تو دیکھ رہے ہوں گے بھائی یا پھر ان کی بھابی یا پھر کوئی جاننے والا وہ ضرور مفتی صاحب کی بھی گفتگو سنیں وہ سوچیں یہ بات کہ اگر یہ بہن جو کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی اگر یہ آپ کو معاف نہیں کرتی ہے تو پھر آپ کیا مو دکھائیں گے آپ اپنی کیا عبادتیں پیش کریں گے اس جہان میں پھر کس چیز پر آپ کہیں گے کہ آپ کو بغش دیا جائے جب آپ کی اپنی بہن اپنی زندگی میں ہی کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی کیونکہ آپ نے اسے بے سہارا چھوڑ دیا آپ ان کے بھائی نہیں بن سکے میرے پاکستان کے اور بہت سارے بھائی ہیں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور کر رہے ہیں ان کی اکاؤنٹ ڈیٹیل سامنے ہیں اور بہت ساری جو مجھے اب تک پتا چل رہی ہے میں کچھ دیر میں آپ کو بتاؤں گی جی بتائیے تنویر صاحب ہیں ابودابی سے انہوں نے بھی پچیززار روپے ڈونیٹ کی ہیں اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اناؤنس کر رہے ہیں پیسو کی اور انشاءاللہ ہم اتنی رقم انشاءاللہ کرچہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ان کے لیے ایک چھت کا بندوبست ہو سکے ایک گھر کا بندوبست ہو سکے ایک ایسا گھر جہاں پر اس سکون سے رہ سکیں اپنا نماز روزہ رکھ سکیں اپنی عبادات کر سکیں اور اپنا روزگار چلا سکیں صرف یہ خواہش ہے ان کی صرف یہ ریمانڈ ہے جس سے آپ نے جو ان کے بھائی ہیں آپ نے انہیں محروم کیا ہے ہمارے ساتھ رافیہ بی بی آج موجود ہی ہیں اس ٹرانسویشن میں اور آپ پیچ میں بھی کال کر سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں ان کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز بار بار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ اس میں پیسے ٹرانسویشن کر سکیں اور یہ وہ وقت ہوتا ہے فرحان علی بارس ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں فرحان آپ سے کلام کی درخواست ہم بریک پر جا رہے ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے صرف آپ لوگوں سے یہی اپیل کہ میری اس پیاری رافیہ بی بی کے لیے آپ نے صرف ایک گھر کا بندوبست کرنا ہے جتنا ہو سکے وہ آپ کر سکتے ہیں آگے بڑھ کر اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ اللہ کے ساتھ آپ کی تجارت ہے اللہ نے اگر آپ کو چنا اس نیک کام کے لیے اس کار خیر میں آگے بڑھنے کے لیے تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے یہاں تک جو لوگ پہنچ رہے ہوتے ہیں اور اس وقت اگر آپ ٹی وی کے سامنے سکرین کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے ان کی مدد کرنی ہے تو سمجھیں کہ یہ ایک سنہری موقع اللہ نے آپ کو فرام کیا ہے کہ آپ مدد کر سکیں ایسے لوگوں کی بے تہاشا لوگ ہیں ہمارے اس ملک میں غربت آپ کو پتہ ہے بے تہاشا ہے لوگوں کے مسائل بے تہاشا ہیں میری ٹیم نے دن رات محنت کی ہے کہ ایسے تیس لوگ ہم سامنے لے کر آئے ہیں جن کی واقعی اس ماہ مبارک میں زندگی بدل سکے میری امیر ہے میری پوری کوشش ہے اور اس بار میں نے اور میری ٹیم نے یہ کرنا ہے کہ جتنے لوگ انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد سے یہاں سے ان کی زندگی میں بہتری آئے گی ہم آپ کو اسی ٹرانسویشن کے آخر کے دنوں میں کوشش کریں گے دکھا سکیں کہ آپ نے اس شخص کی مدد کی دیکھیں ان کی زندگی میں یہ بہتری آئی ہے میری پوری کوشش ہے کہ اتنی رقم جمع ہو سکے کہ ہم ایک گھر کا بندوبست کر دیں رافیہ بی بی کے لیے اور انشاءاللہ پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے لیے ان کی زندگی میں آپ کی برد سے کتنی سہولت ہوئی ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے السلام علیکم جی کون کہاں سے جی کون بات کرے فیصل جی فیصل بھائی کہیے گجرہ مالا سے فیصل بھائی کہیے جی میں پچیس لاکھ دے رہا ہوں انہیں دونیٹ کر رہا ہوں بینہ تھانکیو فیصل بھائی اللہ آپ کو بہت بہت خوش رکھے بہت خوش رکھے اللہ آپ کو اس کا عجر دے اللہ آپ کے رزق میں برکت لے کر آئے اللہ آپ کے گھر میں اگر آپ صاحب اولاد ہے اللہ انہیں بہت اچھا انسان بنائے کس کہیں گی آپ فیصل بھائی کو بہت شکریہ آپ کو اللہ پاک بہت بہت ہے آپ نے میری یتیم کی مدد کی آپ کو بہت ہے اللہ آپ کو حچ کر آئے پرورد گر اللہ کا گھر بار بار کر آئے آمین آپ کو کسی پریشانی ندمی آپ کے سر پہ سائے اللہ پاک آپ کے بچ سک آپ کو کبھی بھی کچھ نہ ہوئے میں آپ کو کیا کہہ رہی تھی جب آپ آئی اور رو رہی تھی بریک میں میں آپ کو کہہ رہی تھی آپ نے رونا نہیں یہاں اتنے بھائی ہیں یہ ہے آپ کے اصل بھائی فیصل بھائی آپ کے اصل بھائی ہیں شکریہ بہت شکریہ اگر کوئی ایک بھائی برا ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے لوگ برے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جن سے آپ کا خون کا کوئی رشتہ نہیں لیکن ایک محبت خلوص اور انسانیت کا رشتہ ہے اور یہ اللہ کے نام پر کرتے ہیں اس پاک پروردگار کے نام پر یہ کرتے ہیں تو اس کا عجر اللہ انہیں دے گا اور یہ جو دعائیں آپ دے رہی ہیں وہ بدقسمت اور محروم ہے آپ کا بھائی جسے یہ دعائیں نہیں مل رہی میں چاہتے ہوں میری پوری آرڈینس فیصل بھائی کے لئے بہت ساری تالیاں بجائیں بہت ساری تالیاں بجائیں کیونکہ فیصل بھائی ڈیزرف کرتے ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر حصہ دیا اور میں کل سے فیل کر رہی ہوں کہ میں بہت بہت خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہ ٹرانسویجن کر رہی ہوں اور میرے کہنے پر آپ لوگی کام کر دیتا ہے میرے لئے بہت بڑی بات ہے ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئے گئے موسیقا 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 موسیقا